نوبل ٹی ای اور سیٹی فارٹی ٹو کے اشتراک سے جیل روڈ پر واقعے سیٹی فارٹی ٹو کے دفتر کے باہر بڑی سکرین پر دکھائے گئے میچ میں شایکی نے کرکٹ نے غیر معمولی جوشو خروش کا مظاہرہ کیا سابق ورلڈ چیمپینز کے ماہ بین میچ کو دیکھنے کے لیے لاہوریوں کی بڑی تعداد سیٹی فارٹی ٹو آفیس کے باہر موجود رہی اسی طرح لاہور پریس کلپ میں بھی موبائل کمپنی ٹیلی نور کے تعاون سے بڑی سکرین پر میچ دکھایا گیا اور میچ کے بعد ہائی ف بھی تقسیم کیے گئے ادھر بیدیاں روڈ پر واقعے ایک فارم آوس میں بھی میچ دکھانے کے لیے ایونٹ 360 نے خصوصی انتظامات کیے اور میچ کو بڑی سکرین پر دکھایا پاکستانی شاہینوں نے کینگروز کی جانب سے دیئے گئے 177 رنس کا عدف اکتالیس آورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے اپنے گروپ میں بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی اس موقع پر شاہین کے درمیان غیر معمولی جوشک روش دکھائی دیا اور شاہین اسٹریلیا کی ہر وکٹ اور پاکستان کے ہر چوکے چھکے پر دیواناور رکس کرتے نظر آئے پاکستانی ٹیم کی جیت پر شاہین کرکٹ کا کہنا ہے کہنے کومی ٹیم کی جیت پر بہت خوشی ہے پاکستانی ٹیم اگر اسی طرح کھیلتی رہی تو وہ ضرور دوبارہ ورلڈ چیمپئن بن جائے گی گرین شیٹس دنیا کرکٹ کی وہ ٹیم ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور تمام ممالک کی ٹیم میں اس سے بہت خوبی اگاہ ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جب پاکستانی قوم کی دعائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں تو پھر فتح پاکستان کا مقدر ضرور بنتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین مدنی سیٹی فورٹی ٹو